آسا محلہ بہلا تنگر نانک دی مہارا سچے پاشا جب آسا ہون گر سکھا نے بینٹی کیتی ہے مہارا سچے پاشا سنسار تو اسی کہنے سوور ہے ساغر ہے یہ جی کونڈو بجان دے نے تردے کونڈے ایک ارپا کر کے دس ہو ہون پھر گر نانک دیو جی مہارا دا پاون شب سربن کر رہے ہیں آپاں آسا راگ دے بچے سو یہ تھی لہیا ہے آسا محلہ پہلا آتے تین سو ستون جانگ تھی لہیا آسا محلہ پہلا دو پڑے ایک فاکتہ ہے یہ ہے پرنوط نانک تن کی سرنا مڑا جا فرق رکھا ہے پرنوط نانک تن کی سرنا تن دیتھلے ہلانتلا کے پارا کیتا ایک ہے جن تو نہ ہی ویسریا رہ راسوچ آتے آسا راگ دے چھ لے ننے تھے لے ہلانتے جن تو نہ ہی ویسریا اے تھے جن تو نہ ہی ویسریا او تھے جن کس کے بولنا تن کی سرنا او تھے کس کے بولنا سو مارا سچے پاسکنے سنسار سا کر دے چھے سرور وچھ کون ڈوب دا تے کون ڈوب دا تے تے تو سرورڑا پہی لے نباسا پانی پاو کو تنہیں کیا تے تو سرورڑا یہاں پہلا لگ لگ کر کے بولنا پھر ہوڑی ہوڑی بانگ جو سیتل پدار سا نا وہ انہیں پاوک تو مطلب آگ بانگو سارن وارے کر دیتے پاو پیڑے یہ گاتے لا کے دکھ دائی بنا لے اور بین تھی کی تھی سنسار سرورڑ کی نہیں بنایا تیرے راہی بنایا پھر پیدا کی کیتا کہنے یہ تو تنہیں کیا پرمیشن نہیں کیتا پیدا پرمیشن نے آپ ہی سنسار سرورڑ بنایا پھر کیدے راہی بنایا یہ جو پرشن کیتا کہنے پانی پاوک آدھک تتان دوارہ سنسار بنایا پانی تاتھ ہے پاوک دا مطلب آگ اسمان اکاش تاتھ ہے ہوا تاتھ ہے ترتی تاتھ ہے پھر پرشن کیتا کہ ایدے میں چھ پیدا کی کیتا ایدے وچ پدار تھا روپ پانی اتے ترشنہ روپ بڑھوا اگنی پیدا کیتی جڑی سارد جیوان پانک جو مو پاک نہیں چل لائے ہم دیکھا تہ دو بھی یلے سنسار سرور جو مو روپی پانک ہندہ چکڑ جو دار تھا اتپن ہو رہا پیدا ہو رہا جے پانک جو پاٹھ کٹھا کر دیئے تک کمل دار تھا بن جاندہ ہے اس کا کہ یہ تھے پانک جو کٹھا نہیں کہنا پانک جو آڈرڈ ہے پانک جو پانک نام چکڑ دا جو پیدا ہویا پانی تو جیدی چیزی پانی تو پیدا ہندی ایک تک کمل ہندہ پانک جو جو نام پیدا ہون دا پانک پانی تو کی پیدا ہندہ کمل ایک ہے پانک جو یہ جیڑا پیدا ہویا پانی تو کی چکڑ پانی کر کے چکڑ پیدا ہو جاندہ ہے سنسار سروور جیڑا مو روپ پانک چکڑ پیدا ہویا نا او دے وچ جی دا مان روپ پیر کھب گیا پانک جو مو پاک نہیں چل لیا مو روپ چکڑ ایسا پیدا ہویا کہ پیر کھب گیا بندے دے وہ پرمیشہ دی طرف چل دے ہی نہیں ہم دیکھا تا ہے ڈوبی لے ساڑھے دیکھ دیا دیکھ دیا اے دی وچ ہنگتا باڑے سارے بندے ڈوب رہے ہیں سو ایس کر کے جیڑا ہے مہارا سچے پاس شکڑ دے نہیں اے سارے انسان اے دے مو دے وچھ تھلے تھلے ہی ڈوبے جاندے دے پانک جلے وچھ پاک چکڑ چکڑ دے وچھ مانا ایک نا چیتس موڑ منا اینے مورک من ایک بھی جڑا ہے پرمات منو چیت دانی جو شرومنی پرمات میں ایک من ہو کے مانا ایک نا چیتس موڑ منا ماندار سے شرومنی بھی ہے شرومنی پرمات منو تو یاد کیوں نہیں کردہ پاتھا لے پیدر سے تھوڑے تھوڑے اپنے اپنے ہندے نے اپنی ہندنو جنوڑ لے ایک ٹک سال دا پاٹ پانک جل کٹھا ایک دا الگ الگ ایسے ترہ مشہدی دے اپنے پاٹ اور بدوان نے اپنا رکھیا کیونکہ بدوان نہ دے کئی چیزیاں دے کر کے اے مسیبت بھی ہندیا ہر ایک آپ وہ اپنی ہندنو قیم کر لئی کوئی نہ کوئی نمائیں کم رکھن دا گئے اے ساڑھی آ ساڑھی چیز ہے ہسی نمی کھوڑ کیتی ہے سو جو میں بابا کرتار سے خالصہ دی کسا چاؤں دا دسیا کر دے ماں پر کہنے لیشی آتا سورج پر کاش سارا ٹھیکی پر سانگنے کہتے کہتے وہ اکھیپ چیزیاں پائیں گا وہ علاقے نہیں گل لے ہیں کہنے پر بدوان نہ دی بدوان نہیں جنوڑ لی انہوں نے کی کی تا انہوں گلت ثابت کرنا شروع کر دیتا بھئی اے رنالکی لوگ کہن گئے فلانے بدوان نے بڑی کھوڑ کی تی انہیں گلت صحیح کر دیا تب ہی سنتوک سنگتا ہنو چڑھا چڑھائی کر گیا اے جڑھا چڑھائی کر جاندہ انہوں گلت کہن لگ یعنی جہوں دے جی انہوں مو دے کچھ نہیں کہن دے اے اس کر کے سارے بدوان نہ نو یہ عادت ہندی انہوں سکھایا بھی یہ جاندہ جتھے پڑھ دے انہوں نے اتھے سکھایا جاندہ کہ تسین کوئی نمی جی گل کریو سنگت پہ ہمیں وہ گلتی ہو بھی پہ ہمیں ٹھیک بنا ہو بھی پر سنگت ایک بار تو انہوں کو بھی بندے بندے بھی بڑی کھو جا دی اے اس کر کے پٹھان دے پیر آ جاندہ انہوں نے بیچے بہت ساری چیزیں آ جاندہ یعنی پر میرا ماں نے کہندہ بھی ایسا سارے انہوں نہیں کرنا چاہیدہ سارے پانتھوچ ایک پاٹ ہوندہ سارے پانتھوچ سارا کچھ اہجی تھانتے اپنی ہوند گربانی راہی برگڑ کرنی ٹھیک نہیں ہے جہاں کسی اتحاس نویں گلت دس کے پھر او دچ اپنی ٹور بنوڑنے اپنی بڑی آئی کروڑنے یہ چنگی گلد نہیں یہ گلدہ پتہ نہیں کدھوں کو مہاراج کرپا کرنے کے سارے اندھے منچ آوے گا ابھی اپنی ہوندنوں جناوڑ لئی ساکھی پوٹھی کرنے لوگ ساکھی بدل شردے ہیں پاٹ ہی بدل شردے ہیں آرکھ سدہ یا نرکھ کر شردے ہیں جیڑے آرکھ پہلے لکھے ہوئے ہیں انہوں کہنے کہ اے ٹھیک نہیں میں ٹھیک ہے ہوندے راکھے کوئی نمہ ٹھیک ہے شاپو کا وہ اپنی دس دو کا میں ٹھیک ہے اس کر کے اے چیز جیڑی اپنی آپنوں سیانہ سدھ کرنے لئی اپنی ہوندنوں برکرا رکھنے لئی اپنے آپنوں اگے لیں اوڑ لئی یہ رکھا من گربانی دے راہی ہیں برکتوں کر کے کرنا ہے میں سمجھ دائی بھی ایک دوش یہی ہے دوش ہی لگ دا کہ اس گلدہ ایک پہلے دنہا سنگت چکر چپ رہ جان دی ہے بھی وہ فرانی پوتھی چپتہ فلانا پاڑھ لکھیا ہے یہ تھے آ لکھیا ہے دوشے نے اوہ لکھیا ہے ایک نے بشرام ایتھے لاتا ایک نے اتھے لاتا وہ کہنا میں ٹھیک ہے جب ساڑے جی ایک دا نہیں ہے کہاں سنگتہ جی کتھ ہو سکتی پھر کیوں نہیں ایک دا ہی سارا کچھ ہندہ مریادہ ماں دا بکھرا پنا ہونا بشرام ماں دا ہونا پاتھان دا ہونا ساکھیاں دے صدا آنٹی اٹھا کر رکھنے دے سو جمیں دوشے پاس ہے بیڑے جہاں ہنہری آئی اس وقت سیوہ دار کھچڑی بنا کے لئے ہدا ایک راگی نے پٹے آرے موتی باغ گدارہ بھی خید دوان سی نومے پاس شاہ دے اوطار دے ہڑے پہ بہت کٹ سی ہوتھے بڑا بڑا راگی چھوٹا موٹا بنی ہندہ وہ گل بڑی گلت کر جاندے کہن لگیا بھی دوشے پاس شاہ نو کہن لگیا سیوہ دار مہارات جی کھچڑی بھی بانڈنی آج نیری بہت چل رہی ہے تو سی بند کرو سچے پاس شاہ کہن لگے اچھا کر ارداس پھر نیری بند ہو جائے گی سیوہ دار نے ارداس کیتی نیری بند ہوگی کہنے پھر کھچڑی بناتی جدو کہ سرہ سر گلت قنون تو اولٹ گلہ ہے مہارات جاہ یہ ساکھی ہوں دی ہے سورج پرکاچ ہو اس طرح ہوں دی ہے مہارات نے کہا سی آپا ہنیری نہیں رکنی پائی یہ مٹی اڑھ کے اُتھے جان دی ہے جتھے تامبیری ترکی آئے پتھریلی ترکی تھی جتھے بڑے بڑے شیش ناغ ساپ رہن دینے وہ بڑے ساپے مٹی کھا کے گجارہ کر دینے اج جے آپا کھچڑی نہ کھا ماں گے کوئی گا نہیں پر آپا انہا سپا دی ریجکنو نہیں رکنا ہاں جے نے نیری چلائی ہے کرتار نے وہ ہی بند کرنا آپا کون ہوں نے مہارات نے جدہ انہا بچنے کیا تھا تھوڑی دیر بعد نیری اپنے آپ رک دی کہیں لہے ہونے قدرتی رک نہیں پائی کرتار دی کرنی چا آپا فرق نہیں پایا تو جدہ ساکھی سنائی تو انہا گلت سدانت سی سنگتہ بچاری بس دیٹھی واہ واہ بہت اچھی ساکھی سنائی ہے کر دے بھی بندرداس کر کے نیری ناپ بند کر دے وہ اس طرح نہیں ہے گلنہ سنا سنا کے جیڑیاں ہونیاں وہ ساڑے جدہوں سامنے ہونیاں نے کمپیوٹر تھے وہ سارا سدہ آندھی الٹا کے رکھتا ہزارہ بندے نے گلت پاسے لاتا اس کر کے اینہ چیزیں دی لوڈ آئے سمجھن دی سمجھدار ہو کے انہاں نو اپا سمجھ سکیے گلت سدانت نہ ہوئے کوئی گلت پکھ نہ ہوئے کوئی گلت پاٹھ نہ کو کردہ ہوئے اینی کیوں گلت تھائیں سنگت نو لائی جاوے کئی تھائیں مریادہ انہی گلت کئی سالنہ تک کی چلی جاندی پھر مسا جا کے کتے سمجھائی دا یہ میں ایک واری مریادہ چلو ہوگی پٹی آڑے شہر دے بچے دیکھیا باقی تھاماتیں ہندی سی جدہ اور مالا پاؤنا گروہ گرانت ساہی مارا جتے ایک ہنڈ پاڑھ دے پوکتباد کا رامے بچ تراغیہ انہوں کہنا پڑھو جی ہن شعب دمیک پس نے کی پڑھنے لگے راغیہ بھی پڑھ لاغے پریم پٹولا تین سہ دیتا ٹکڑکڑکوپا ت میری دانا بینا سائی مینڈا نانک سارنا جانا تیری بات کر دیا نو پچھا راگیا نو یہ شعب تک ٹکڑا نہیں ہے پریم پٹولا تین سہ ہے میں انہوں دیتا ہے میری پاتھ تک کرنوں تی تسیر مالا پا کے مہاراجی پاتھ تک کر رہے ہوں یہ شعب کدن نو جاندہ تے تو اڑس دانت کی کہن دا جدو ہے پھر دکھنوان سب کتھا کیتی ہور تھا وہاں تے روڑا پایا پھر دماغ کی گا لگی ہاں گلتا سی گلتی کر دیں پھر ہاٹھ اٹھ گئے اپنی سارے جانے ایز کر کے ہر ایک گل کوئی نہ کوشوشہ جا نوہیں شاڑ دندا بچے ہی کوئی جا تا ہور شاڑ دندا جا کوئی وہ شاڑ دندا پھر انہوں ٹھیک کر لی کافی دیر لگ جاندی ہا ساتھ گردہ تے کاجر چایا ایک کارڈا دے لکھنے لگے میں کھا بھی ایک پنگٹی کتھو لگی کہنے بانی جو میں کتھے لگی ہے کتھے بھی لگی اپنی میر کرائی داساں کاج آپ سوارے اے اوڈی بڑی آئی میں جا دس سے بھی ایک پنگٹی پتا کی دی ہے کہنے کی دی میں کہنے نکلی گرو دا ایک گرنت ہے او گرنت دے بچے لگی ہوئی ہے تے تو او چاکے کہ کس نے شرارتناڑ ادھر لاتی کارڈتے گرو گرنت سے ہوتی ہیں پنگٹیاں جیڑیاں لوگ کانوں اوڑچی ایمیج پا لیں دے آج اوڑی نان کے نیمہ جو چلے لگے نا تتیبہ اوہ ٹرکاں دے لکھنے لگے پھر ٹرکاں دے پوچھے کتھے لکھے کہنے گرو صاحب دی پنگٹی میں کتھے لکھی دخوا ہوتا سہی یہ بھی نکلی گرو دی گرنت چو ہے پھر وہ ہٹے لکھنوں ہاں پا میں پچھے جی کارے شدن بڑے ہیں بس ایس کر کے گیان دین دی لوڑا سارے ہیں نو پھر تے آن دے نا چلو تاکہ پنگٹی بانی بھی ہی ہوئے گلت پنگٹی ہیں میں باروں بڑا کر کے کلی آکے بچ پاروے نو کہنے کچھی بانی ہاں صدگرو مارا سچے پاس کہنے نے بہت لوگ دیکھے نیرے ڈوب جاندے نے مان ایک نا چیت سے موڑ منا اے منا تو شرومنی پر مات مانو کیوں نہیں یاد کر دا ہر بسر تو تیرے گنگلیا کیوں کہ واہ گرونو بسار نہ کر کے نا تیرے جڑے شب گنسی ہو سارے گڑ گئے پاو تیرے اندروں گنجڑے سی ہو ختم ہی ہو گئے سارے شب گنجڑے نے ختم ہو جاندے نے اس کر کے مہراج پہیدے پاسشک پھر موڑے نے کرنی کاغد من مسوانی برا پلا دوئے لیکھ پھئے جہوں جہوں کرت چلائے تیہوں چلی آئے تو گننا ہی انتہارے چت چیت سکی نہیں باوریا ہر بسرف تیرے گنگلیا پاو رج کے اتھے بھی کہنے ہر بسرف تیرے گنگلیا گنا نوں پانی نا دے یہ تا گڑ جاندے نے سونے بوٹے نے گنساڑے اندر اس کر کے نام بانی دا پانی گندے رہیے سدگروہ کہنے ہر بسرف تے دکھ دکھ مرتے انک بار پرمہ بو جوننی ٹیک نہ کاغو ترتے ہون سدگروہ کہنے یہ دا انتری پاو سونوں کی ہے یہ کہ تے یہ سنایا نا انتری پاو تے تو سر برڑا پہی لے نباسا کہنے تیسے ستسنگ روپ شروع وچ جننا دا نباس ہویا نا پانی پاوک تنہیں کیا کہنے انہیں پاوک جڑا آگسمان سارن بڑے منوں تپون بڑے جڑے پدارت سے پانی مانگ سیتل کرن بڑے کر رہتے پاو ایک چنگے پاسے لاکے سخدائک بنا لے یہ ستسنگ شروع وچ کی پیدا کی تھا اور یہ ستسنگ شروع وچ نام روپ پانی اور یہ سنسار دے اپا آبکار لے برہم درشتی روپ بڑوا نال آگنی پیدا کر دیتی پانک جو مہ پاگ نہیں چللا ہے جننا دا من ستگروہ دے پاگ پانک چرن کاملا مہ وچ اسطط ہویا اس سنسار دے طرف نہیں چل دے جننا دا من جڑ گیا چرن کاملا وچ اننا نو سنسار دا مو نہیں ستاؤں دا جننا دا من جڑنا کاملا تو ٹوٹ گیا اننا نو مو ستاؤں دا کہنے ہم دیکھا تہے ڈوبی علے کہ برہم روپ سمندر بچ چٹک کیا لوندے سین دیکھیا سنتان ستسنگ شروع دے نام جل بچ چاہتے رب دے پیارے تبے لوندے دیکھیا شی رام داس شروع ورن آتے سب اترے پاپ کماتے کیس کر کے اے تھوڑا جائے دے چنتری پاویسا درسایا سی کہنے پر بینتی کرو گران دے گئے نا ہوں جتی ستی نہیں پڑیا مورک مگدہ جانم پایا نام جتی آجی مانبانی شریر کر کے مانتا بلکل نہ ہڑ دا بکاران تو شریر کر کے روپیا رہن دا ہے شریر کر کے بچیا پر مون اور بڑیاں پیڑیاں گلنا کر دا ہر وقت مان کر کے بکارانو چتو دا ہی رہن دا ہے آتے نا میں ساتھ بار دیں گا سچی نہیں بول دا ہمیشہ چھوٹ بولن دی آتھ پای ہوئے آتے نائی میں آدھے آتھمک ودیا نو پڑیاں مورک مگدہ جانم پایاں میں مورک دا منکھا جانم اور جان پونے میں چجڑا ہنا مگدہ بے آرث نسپلیوٹی تو رہاں پر کہنے بچنا تھا کہنے بچنا پرنمت نانک تین کی سرنا جن تونہ ہی ویسرے آ پرنمت ہندہ بینٹی پوروک مہاراج کہنے اچار دے ہاں پھر موڑے نے بچنا کہ میں اونہ گرمکھان دی شرن ہاں جنہ نو تو کرے نہیں پولے آ جنہ نو کرے نہیں پولے آ کہنے اونہ نو سنگت کریا کرو پھر اونہ نو کوڑ بیٹھ کے آپ پانوں میں سوچی پہ جائے گی کہ بائے گرسانوں بھی نہ بھولے موسیقی